السلام علیکم ڈیار کیٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہیں جی تو پیارے بچو آج ہم بہت خوبصورت سی بک اور یہ ہماری بک ہے کمپیوٹر سیونگ 2 اس میں یہ 2 کلاس کی بک ہے نوکیٹس اوپن اون پیج نمبر 4 اور اون پیج نمبر 4 یونٹ نمبر 1 پیج نمبر 4 پر آج جو ہمارا یونٹ ہے وہ یونٹ نمبر 1 ہے سب کچھ کمپیوٹر کے بارے میں سوکرٹس لرننگ جو ہے اوبجیکٹیو وہ ہے کمپیوٹر کو کمپلیٹ اس کو کمپلیٹ پڑھنے کے بعد کمپیوٹر کو کسی استعمال کر سکتا ہے شخصی کمپیوٹر کیسا ہوتا ہے پرسنل کمپیوٹر اور پی سی کمپیوٹر پرسنل کمپیوٹر اور پی سی کمپیوٹر is a کمپیوٹر which is the designed پرسنل کمپیوٹر اور پی سی کمپیوٹر جو ہے یہ ایک طرح کے جو ہے وہ design کا کیا مطلب ہے بنایا ہوا design to be used by one person at a time بنایا ہوا ہے ایک ہی وقت ایک ہی وقت میں سے کیا کر سکتا ہے ایک ہی بنتا ہے ایک ہی وقت میں سے استعمال کر سکتا ہے یعنی ایک ہی شخص ایک ہی بار میں سے استعمال کر سکے پرسنل کمپیوٹر is commonly seen at homes پرسنل کمپیوٹر جو ہے commonly عام طور پر commonly عام طور پر seen at home دیکھا جاتا ہے homes گھروں میں offices دفتر میں دفاتر میں سکولز سکولوں میں بینکس بینکس میں ہسپیٹل ہسپتالوں میں ائرپورٹ ائرپورٹس میں ہوائی اڈوں میں and railway station اور railway stations پر type of personal computer personal computer کی جو ہے وہ پرسنل کمپیوٹر جو ہے وہ ہمیں مختلف shapes اور مختلف size میں یعنی مختلف size اور اس کی مختلف جو ہے وہ شکلوں میں دکھائی دیتی ہے ڈیسٹوپ کمپیوٹر ڈیسٹوپ کمپیوٹر چھوٹا کمپیوٹر ڈیسٹوپ کمپیوٹر کیسے کہتے ہیں چھوٹے کمپیوٹر کو چھوٹا سا کمپیوٹر ڈیسٹوپ کمپیوٹر is the most common type of personal computer جو دیکسٹوپ کمپیوٹر ہوتا ہے وہ mostly جو ہوتا ہے وہ type کرنے کے لیے ایک personal یعنی ایک شخص جو ہے ایک وقت میں اسے استعمال کر سکتا ہے it cannot be carried from one place to another and it normal and it normally placed on a paste on a desk وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بہ آسانی ہم لوگ carry کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر نہیں جا سکتے اور normally جو ہوتا ہے یہ ایک جگہ پر پڑھا ہوتا ہے یعنی desk کے اوپر ہی ہمیں اکثر پڑھاوا دکھائی دیتا ہے تیسٹوپ کمپیوٹر are mostly used at offices and school desktop computer جو ہے وہ mostly طور پر استعمال ہوتا ہے offices میں اور schools میں now look اگر ہم دیکھیں تو desktop computer جو ہے وہ ہمیں کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے جو بہت بہترین طریقے سے ہمیں دکھائی دیتا ہے so ہمیں ایسے computer جو ہے وہ اکثر دفتروں میں دکھائی دیتے ہیں اور schools میں بھی جو ہم لوگ school میں use وغیرہ کرتے ہیں now move on next page and next page is page number 5 and also on page number 5 now the first is laptop computer so laptop computer جو ہے وہ ایک طرح کا چھوٹا computer ہوتا ہے so laptop computer is a small portable portable بہ آسانی سے لے کر جانے کے قابل یعنی ایک سے دوسری جگہ ہم اسے بہ آسانی سے لے کر جا سکتے ہیں laptop is a small portable computer laptop جو ہے وہ portable کمپیوٹر ہے ایک سے دوسری جگہ لے جانے کر لیے it main parts of a computer یہ کمپیوٹر کا ایک main حصہ ہے such as monitor جس میں monitor ہے keyboard keyboard ہے mouse mouse ہے and cpu اور cpu ہے are the combined together to form a laptop جو اس کمپیوٹر کے اندر ہی combined جوڑا ہوا combined جوڑا ہوا اس کمپیوٹر کے اندر ہی keyboard بھی mouse بھی cpu بھی کیا ہے combined ہے جوڑا ہوا ہے people can also carry laptop with them all they are traveling جب بھی لوگ جو ہے people جو ہے وہ لوگ اسے بہ آسانی کیری کر سکتے ہیں یعنی لے کر جا سکتے ہیں ایک سے دوسری جگہ اگر وہ سفر بھی کر رہے ہیں سفر کے دوران بھی okay now next is so laptop جو ہے وہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے now next is notebook so notebook laptop سے چھوٹا ہوتا ہے now the notebook notebook computer is the improved form of a laptop notebook جو ہے computer یہ ایک improved یعنی کہ پہلے سے کافی بہتر improved پہلے سے کافی بہتر فارم میں یعنی laptop سے کافی چھوٹا ہوتا ہے اور کافی بہتر فارم میں ہے now next ہم لوگ دیکھیں گے so next ہے ہمارے پاس notebook are lighter in weight than laptop notebook جو ہے وہ بہت ہی ہلکا سا ہوتا ہے weight میں کس سے laptop کے laptop کے weight سے کافی ہلکا سا ہوتا ہے یہ اور یہ بہت ہی خوبصورت سا ہوتا ہے now next is tablet computer so tablet جو ہے وہ تختی نمائی computer ہوتا ہے جو کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے ہمیں یہ اکثر بچوں کے پاس بھی ہوتا ہے جسے بچے کیا کرتے ہیں کھیلتے ہیں so tablet computer is a portable personal computer with a touch screen interface یہ ایک طرح کا ایسے تختی نمائی computer ہے جو عام طور پر یعنی جو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہ آسانی لے کر جانے کے قابل ہے اور یہ ٹچ سکرین کے ساتھ ہے یعنی ہم اسے اپنی فنگر سے بھی کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ اسے اس پر کام کر سکتے ہیں it is the topically smaller than a notebook computer but larger than a smartphone phone کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مثال کے طور پر topically مثال کے طور پر یہ جو ہے چھوٹا ہے بہت زیادہ notebook سے اور computer جو ہے وہ large ہے than a smartphone اور یہ smartphone سے large ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو ہمارے پاس جو tablet ہے یہ چھوٹا ہے کس سے computer سے تو یہ چھوٹا ہے اور جو ہمارے پاس جو smart چھوٹا سا جو یہاں پر ہم لوگ اگر کہے notebook سے بھی یہ کافی چھوٹا ہے but یہ کیا ہے یہ بڑا ہے smartphone سے جو ہمارے پاس smartphone ہوتے ہیں یہ ان سے کافی بڑا ہے so move on next so یہاں پر typical ڈی کے جو معنی ہیں وہ ہیں مثالی طور پر ٹھیک ہے مثالی طور پر smaller than a notebook notebook سے یہ کافی چھوٹا ہے computer but large computer سے یہ کیا ہے یہ computer اور notebook سے بہت چھوٹا ہے but large than a smartphone پر smartphone سے یہ بڑا ہے the next and last is smartphone smartphone جو ہے وہ اس طرح کا ہے جیسے ہمارے پاس بھی smartphone جو ہے وہ موجود ہے smartphone is also a particle computer phone with a touch screen interface smartphone phone جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ایک computer type یہ ہے جسے ہم لوگ ایک سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں اور اسے mobile phone کہا جاتا ہے touch screen کے ساتھ یہ ہوتا ہے people can hold it or put it in their pockets لوگ جو ہیں وہ اسے اپنے پاس رکھتے ہیں اور pocket کے اندر بھی اسے سماع it is used to make calls and can perform most of the functions of a computer اسے لوگ use کرتے ہیں calls کے لیے اور بھی بہت سے functions کے لیے اور یہ اس میں ایک function جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے ہیں computer کے طرح so kids ہم نے بہت بہترین طریقے سے آج اپنے work کو complete کیا so ہم بہترین طریقے سے all about of computer unit number one کو ہم نے پڑھا then آپ نے بھی بہترین طریقے سے اس work کو complete کرنا ہے اور آپ نے reading کو پڑھنا ہے so kids بہت بہترین طریقے سے ہم نے آج اپنے lesson کو پڑھا so اسی کے ساتھ ہمارا lesson یادی part one میں ہم نے reading کو complete کیا then part two میں ہم لوگ اپنے activities کو اور اپنے بہت بہت بہترین طریقے سے next work کو جس میں question answers ہم نے complete کریں گے جو so kids ابھی تک کے لیے اتنا ہی so مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے